چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں جی آج ہم دو ہزار اکیس کی کمپریہنشن سالٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کیا امپورٹنٹ ہے ایک یہ ہے یہ ہمارے سان میں آگے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ سے کمپریہنشن کو نئے سیرے سے نیا question solve کریں 20 marks کا یہ سوال میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک بار دوبارہ شیئر کرلوں کہ جو کمپریہنشن کا question ہوتا ہے اس کو solve کرنے کے لیے instructions کو follow کرنا ضروری ہے جس طرح read the following passage carefully and answer the questions given at the end اس passage کو پڑھنا ہے اور یہ آخر میں آپ کے سامنے پانچ سوال دیے گئے ہیں four marks east question بعض کاتھ ہر question کے چار نمبر ہوتے ہیں بعض کاتھ کچھ questions زیادہ نمبر کے ہوتے ہیں کچھ کم جس طرح ہم اکثر pass paper solve کرتے ہیں اس کو جب ہم پڑھ لیتے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اچھا ایک اور چیز کے جو comprehension کا passage ہوتا ہے بعض کاتھ question کے end پہ یہی پہ جس طرح یہ لکھا ہے read the following passage carefully and answer the questions given at the end یہاں bracket میں لکھا ہوتا ہے in your own words اور اگر نہیں بھی لکھا ہوا تو understood ہے کہ آپ نے جو writer یا examiner نے جو passage دیا اس thought کو اس idea کو اس concept کو grab کرنا ہے اور per question ہر ایک سوال کا جواب دینا ہے but in your own language یعنی in your own words اپنے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جو word ہے نا comprehension اس کا لفظی مطلب ہی ہوتا ہے to understand کسی چیز کو سمجھ جانا تو یہ انگلیش کے جو بی پیپر ہے پریسے ان کمپوزیشن کا اور ویسے بھی نارملی ہم اپنی پوری ایکڈیمک لائف میں جو grammar والا portion یا بی پیپر پڑھتے ہیں اس میں comprehension کا question بہت important ہوتا ہے the reason being is that کہ اس سے judgment ہو جاتی ہے کہ جو candidate ہے جو exam دے رہا ہے طالب علم اس کی ability English reading کی کیا ہے کیونکہ اس میں تھوڑے سے tricky questions ہوتے ہیں اور انہی سوالوں کے اوپر پورے passage میں بحث کی گئی ہوتی ہے بلکل ویسے ہی جس طرح پریسی کے question میں آپ کوئی چیز خود سے add up نہیں کرتے اور کوئی main idea omit بھی نہیں کر سکتا ہے اسی طرح comprehension میں ہر سوال کا جب آپ نے جواب دینا ہے تو جو بات writer نے کی ہے آپ نے اس کے اوپر بات کرنی ہے until unless آخر میں دیئے ہوئے questions میں وہ خود سے آپ سے کوئی ایسی چیز نہ پوچھے کہ آپ اس کے بارے میں کیا idea لگاتے ہیں آپ اس کی thought سے agree کرتے ہیں writer کی یا نہیں کرتے کوئی ایسا سوال ہوتا ہے اکثر pass paper جب ہم solve کرتے تو اس طرح کی questions آتے ہیں تو اس سوال میں تو آپ کے پاس margin ہوتا ہے جو آپ کی understanding ہے اس کے accordingly جواب دینے کا لیکن وہ بھی آپ نے passage کے main idea کو دیکھ کے کرنی ہوتی ہے اس میں normally میں آپ کے ساتھ screen share کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے ہم paper attempt کرتے ہیں جو آپ کا comprehension کا paper ہوتا ہے question ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے سب سے پہلے ایک rough draft ضرور اس کا بنانا ہے without making rough draft اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ need کام کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا blender ہے کیوں کیونکہ یہ 20 number کا سوال ہے جس میں سے almost 17-18 number بڑا easy لی آ جاتے ہیں بعض کتھ پورے number بھی آ جاتے ہیں تو rough draft بنانا ہوتا ہے rough draft کی technique میں آپ سے share کر چکا ابھی دوبارہ بھی کر دوں گا question number 1,2,3,4 اور 5 ہیں تو پانچ سوالوں کے جواب ہمارے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اور rough draft میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ normally rough draft کی technique یہ ہوتی ہے comprehension میں کہ جو main theme ہوتا ہے کسی بھی given passage کا اور جو اس کے questions دیئے ہوتے ہیں تو اس کے question wise answers جہاں جہاں پہ بھی passage میں مل رہے ہیں ان کو bracket اور underline lead pencil سے آپ question paper پہ ہی کر لیتے ہیں پھر وہ جو data sort out کرنا ہوتا ہے یعنی جو جو کام کی چیز ہوتی ہے وہ for example question number 1 ہے اس کا answer آپ کو کہیں سے ملتا ہے اور آپ نے اس کو bracket کر لی ہے پہلی question paper کے اوپر ہی تو ان words کو ان sentences کو جو اس کا rhythm ہے یا جو اس کی order of sentences ہے اس کے accordingly آپ وہ writer کی language میں یہاں پر rough draft میں لکھ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں sorting extraction کے main ہر questions کا answer آپ نے ہر جگہ سے pick up کر لیا اب جب یہ rough draft آپ کا بن جاتا ہے ہر سوال کا آپ کا جواب writer کی language میں آپ کے پاس آ گیا آپ نے main passage میں سے اس کو sort out کر لیا تو اس کے بعد اب جو آپ کا neat draft ہوگا کیونکہ comprehension میں ایک ہی rough draft ہوتا ہے پریسی میں دو rough draft ہوتے ہیں اور final neat draft ہوتا ہے اس میں ایک ہی rough draft ہوتا ہے جب آپ یہ سارا data extract کر لیتے ہیں اس میں سے نکال لیتے ہیں sort out کر لیتے ہیں کام کے key words اور key sentences تو پھر neat draft میں جو question number one میں آپ کے پاس data یہاں پر آپ نے sort out کر کے لکھا ہوگا اس کو اپنے الفاظ میں rephrase کر کے لکھ دیں گے تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے اپنے الفاظ میں neat draft میں question number one کا answer آ جائے گا two, three, four, five کا جتنے بھی سوال دی ہوں گے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی basic concept omit نہیں ہوگا آپ کی نظر سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ignore ہو جائے کیونکہ آپ نے ساری پوری کے پورے passage میں سے main theme extract کر لیا ہوتا ہے اور اس کو الگ الگ یہاں لکھ لیا ہوتا ہے اب آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں صرف rephrase کرنا ہوتا ہے تو چلتے ہیں جی question کی طرف اور دیکھتے ہیں جی ہمارا جو question ہے آج کا وہ کیا ہے جی یہ paper میرے سامنے open ہوا پڑا ہے آپ لوگوں کی screen میں نے share کر دیا اچھا اب اس کو پڑھنے کی technique کیا ہے یا skill کیا ہے جس طرح میں ہر سوال جو past paper solve کرواتا ہوں تو بتاتا ہوں بلکل ویسے ہی already بھی میں کافی lectures میں اس کے ذکر کر چکا ہوں لیکن دوبارہ سے کیونکہ آج ایک نیا lecture ہے آپ نے سب سے پہلے سوال پڑھنے ہوتے ہیں passage کو پڑھ کے time waste نہیں کرنا questions پڑھنے ہیں اس سے ایک فائدہ جو ایک competition کے exam میں بیٹھے candidate کو ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ عام لوگوں سے جلدی سوال حل کر لیتے ہیں وہ بھی passage پڑھ رہے ہیں کچھ مشکل word آ رہے ہیں کوئی vocabulary سمجھ نہیں آ رہی confuse ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا آپ نے questions پڑھ لیے question پڑھنے سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کس چیز کے اوپر سوال کیے گئے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ questions میں آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں question رہ جاتے ہیں تو کہیں ان کا answer آپ کو نظر آتا ہے تو فوراں آپ اس کو bracket کر کے سائیڈوں پہ question number لکھ لیتے تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے بھی یہ پہلے سوال کا جواب یہاں سے یہاں تھا کہ دوسرے کا یہاں سے ہے اور ایک چیز جو میں پچھلے lectures میں بھی کہہ چکا ہوں کہ چونکہ highest comparative exam کے paper ہوتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے ہر سوال کا جواب آپ کو پہلا سوال ہے تو وہ پہلے حصے میں سے ملے گا دوسرا سوال ہے وہ اس کے بعد اس کا جواب ہوگا نہیں بعض کا questions کے answer پہلے سوال کا جواب شروع کے sentences میں بھی ہوتا ہے بیچ میں بھی اور آخر میں بھی اسی کی کو بات کی ہوتی ہے اور بعض کت بعض دو یا تین سوال ایک ہی area میں سے پوچھے ہوتے ہیں وہ overlap کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ نے اپنے skill کو develop کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جی questions پڑھ لیتے ہیں وہ کہتا ہے question number one میں why does the doctrine of power set by new imperial america deny space to counselling اب جاہر سی بات ہے تھوڑا سا آپ کا level of reading یا comprehension level یا انگریزی سمجھنے اور پڑھنے کا level ہونا چاہیے کہ آپ کو چیزوں کا پتہ ہو اب یہ جتنا بھی passage ہے یہ political science اور IR کے students کے لیے بہت آسان تھا وہ کیوں کیونکہ اس میں جو terms use کی گئی ہیں وہ technical terms ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ why does the doctrine of power کیوں جو doctrine ہے یہ نظریہ ہے یہ ایک thought ہے طاقت کی set by new imperial america تو جو new imperial ہے new کا مطلب ہوتا ہے آج کے دور کا یہ ایک IR کی term ہے imperialism ہم چکے جان چکے ہیں جو imperialist طاقتیں 1945 سے پہلے تھی جن کو colonialist بھی کہا جاتا تھا جو کہ ایک سے زیادہ ملکوں پہ حکومت کرتے تھے جس طرح بریٹش imperialism تھا دنیا کے کوئی ایک سو سے زیادہ ممالک کو انہوں نے اپنی کولونی بنایا ہوا تھا Spanish imperialism تھا اسی طرح سے آپ کو فرنچ imperialism نظر آتا ہے پھر سویت یونین نے کولڈ وار میں ایک جو eastern یورپ کے عراقہ ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا دوسری طرف americans تھے وہ western یورپ کو کنٹرول کر رہے تھے اور آج امریکہ چونکہ سوپر پاور ہے تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہوتا ہے اور ان کو indirectly تو کنٹرول نہیں کرتا بٹ indirectly ان ممالک کی foreign policy economic policy اس ملک میں کس نے کس عودے پہ فائز ہونا ہے democracy کیسے آنی ہے حکومتے کیسے تبدیل ہونی ہے جس کو regime change کہتے ہیں اس سارے آئی آر کے concern ہے تو اس کو imperial کہتے ہیں اور new کا مطلب آج کے دور کا نیا تو وہ کہتا ہے کیوں جو doctrine of power ہے set by new imperial america اس سے پہلے doctrine of power اس طرح سے انہی دنیا میں exist کرتی تھی doctrine of power کیا ہوتی ہے doctrine of power یہ ہوتی ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس might is right جو طاقتور ہے وہ ہی decide کرے گا دنیا میں نظام حکومت کیا ہوگا democracy ہوگی یا باتشاہت ہوگی وہ اس میں بتائے گا کہ دنیا میں economic system کیا ہوگا چاہے اگر وہ طاقتور ملک ہے اور وہ capitalist ہے تو وہ کہے گا capitalism دنیا میں ہوگا اگر وہ communist ہے تو وہ کہے گا communism یا socialism ہوگا جس طرح اسلام کا دور تھا تو اسلام نے اپنے دور میں اپنے نظام وضع کیے اس سے پہلے رومن اور پرشین امپائرز تھی ان کی اپنے نظام تھے تو ہر ایک پاور اپنے اپنے نظام اور اپنے اپنی doctrines establish کرتی ہے تو پہلے سوال کو ہمیں بڑا ایزی ہو گیا سمجھ اب ہم ایزی نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یہ سوال کرتا ہے کہ کیوں جو ایک فلسفہ یا ڈاکٹرین ہے طاقت کے استعمال کی جس کو اب نیو ایمپیریل امریکہ آج کے طاقتور امریکہ deny space to counseling جو آج کے طاقتور امریکہ نے نیو ایمپیریل امریکہ نے ڈاکٹرین آف پاور introduce کروائی ہے اس ڈاکٹرین آف پاور کی وجہ سے counseling مشورہ کرنا مل جل کے فیصلہ کرنا اس طرح کی activity کی جو space create ہوتی تھی اس کو deny کیوں کیا جا رہا ہے یعنی ان سمپل ورڈز وہ یہ پوچھ رہے کہ آج کے دور میں امریکہ نے ایک نیا قانون ایک نیا ڈاکٹرین set کی ہے that is ڈاکٹرین آف پاور کہ جس کے پاس طاقت ہوگی وہ ملک باقی international community کے ملکوں سے مشورہ نہیں کرے گا وہ جو بہتر سمجھے گا وہ دنیا پہ وہ نظام دے گا جو چاہے گا وہاں جنگ کرے گا یعنی نہ وہ security council سے مشورہ کرے گا نہ وہ UNO سے مشورہ کرے گا وہ کسی سے مشورہ نہیں کرے گا کیوں یہی وجہ ہے کہ وہ deny کرتے ہیں space to counseling یعنی وہ مشورے بازی کی space قریب مانتے ہی نہیں ہیں پہلا سوال یہ ہے کیوں تو اس کا کیوں کا جواب ادھر دیا ہوگا دوسرا سوال what is the essence of moral equivalence whereas war has no moral justification وہ کہتا ہے essence کہتے ہیں کسی چیز کا نچوڑ مقصدیت وہ کہتے ہیں یہ جو moral equivalence ہے اخلاقی برابری جو ہے اخلاقی اقدار کی برابری کے اخلاقی طور پر قوموں کو ایک چیز میں سمجھنا چاہئے کہ جس طرح آج کے دور میں ہم کہتے ہیں sovereignty کا concept ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ سوبرن ہے اخلاقی طور پر ہر ملک کو دوسرے ملک کی سوبرنیٹی territorial integrity اس کے borders اس کی internal matters کا احترام کرنا چاہئے اس میں intervene نہیں کرنا چاہئے اس میں مداخلت نہیں کرنے چاہئے تو وہ کہتا ہے what is the essence of moral equivalence سب سے پہلے تو آپ نے جواب دینا ہے moral equivalence کا essence یعنی نچوڑ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے whereas war has no moral justification اور جنگ کی تو کوئی اخلاقی justification ہوتی بھی نہیں ہے جتنی مرضی آپ اخلاقی justification دیں جیس وجہ سے جنگ ہمیں کرنے پڑی یہ کوئی justification نہیں ہوتی کیونکہ moral equivalence تمام ممالک کی ہوتی آپ کمزور ملک ہو ضروری نہیں کہ آپ جب دل چاہے اس کا block کر دیں اس کا رصد بند کر دیں جس طرح اکثر اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کرتا ہے اور کمزور ملک ہے تو آپ جب مرضی حملہ کر دیں یہ نہیں moral equivalence ہونی چاہیے اور یہ moral equivalence کا essence بھی ہوتا ہے کہ تمام جو انٹرنیسٹل کمیونٹی میں ممالک ہیں وہ سب وہ نظام نافذ کرتا اور جس طرح دل کرتا ڈیل کرتا اگر کوئی اس کی بات مانتا تو اس پہ حملے کر دیتا جس کو keratin stick policy بھی کہتے تو دو سوالوں سے تو ہمیں یہ سمجھائی کہ اوپر کوئی ایسی چیز امریکہ سے ریلیٹڈ اور کہیں نہ امریکہ کی جنگوں سے ریلیٹڈ ڈسکس ہوگی یہ سوا یہ فائدہ ہوتا ہے question پہلے پڑھ لینے کا جیسے آپ پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ آ جاتی کہ پیراگراف میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں تیسرا سوال تیسرا سوال ہے why do countries occupied and under the tutelage of hyper power have no peace وہ ممالک کیوں جو مقبوضہ ہو جاتے ہیں why do countries occupied وہ ممالک جن پہ قبضہ ہو جاتا ہے کیوں under the tutelage of hyper power have no space جن کے اوپر authority tutelage کہتے ہیں guardianship authority کو کس کی ہوتی ہے hyper power کی بہت بڑی طاقت ہیں ان ممالک جن ممالک پہ بہت بڑی طاقت ہیں قبضہ کر لیتی ہیں کیوں ان ممالک میں امن نہیں آ پاتا why do countries have no space یہ بیچ والا حصہ occupied سے لے کے hyper power تک اگر آپ چھوڑ دی نا اور یہاں سے پڑھیں why do countries آخر میں have no peace ان ممالک میں امن کیوں نہیں ہوتا جو کہ مقبوضہ ہو جاتے ہیں قبضے میں آ جاتے ہیں hyper power کے یعنی بہت بڑی بڑی طاقت ملکوں کے نیچے جو ملک آ جاتے ہیں دب جاتے ہیں ان ملکوں میں امن کیوں نہیں ہو پاتا تیسرا سوال چوتھا arguably یورپ and hyper power USA یا US are cross purposes are at cross purposes over the concept of war are they why لو جی بڑا technical اب یہاں why یہ آپ نے خود سے جواب دینا ہے یہ technique ہے یہ skill ہے اس کا جواب دھون دھون اور یہ پورے passage کو پڑھ کے آپ کو passage کا essence جب مل جائے گا کہ یہ basic concept writer کی thought ہے تو پھر why آپ answer دیں گے دیکھیں وہ کہتا ہے کہا جاتا ہے کہ یورپ اور hyper power US یعنی بہت بڑی طاقت United State of America اور دوسری طرف European countries are at cross purposes ان کے مقاصد الگ الگ ہیں cross ہوتے ہیں الگ الگ چیز cross purposes ایک ایسے چوراہے پہ ہیں جہاں دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں یعنی امریکہ کے مقاصد اور ہیں بے شک یورپ کے ویسٹ کے countries امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وار اور ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں افغانستان اراغ پہ حملے میں کھڑے ہیں جب اس سے پہلے 1991 میں صدام حسین پہ حملہ ہواتا تو باقی قوم میں اس کے ساتھ کھڑی تھی ایران کے مسئلے میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے پاکستان میں ایشو سمجھتا یا یورپین کنٹریز جنگ کا مقصد کیا سمجھتے ہیں اور امریکہ کے لئے جنگ کے مقاصد کیا ہیں وہ الگ الگ ہیں آر دے کیا ہیں بھی یا نہیں یہ سوال پوچھ رہا ہے پہلا تو جواب یہ ہے کہ آپ نے پیسج میں لکھا ہے کہ الگ الگ ہے اور دوسرا کیوں پاور کو آئی پر پاور کہتے جو سپریم پاور ہوتی ہے اس وقت دنیا میں امریکہ ایسی پاور ہے تو یہ جو ایسے ممالک ہوتے ہیں نا ان کے لئے جنگ ایک طول ہوتی ہے جنگ کے ثرو وہ اپنے مقاصد حل کرتے ہیں ان ممالک پہ جن پہ وہ اپنی پولیسیز ایمپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر ان کو پنش کرنے کے لئے جنگ کرتے ہیں جہاں تک دوسری طرف یورپ کے باقی ممالک کو دیکھا یوکی ہے فرانس ہے جرمنی ہے بیلجیم ہے سپین ہے اور بڑے بڑے ملک ہیں تو وہ ممالک جتنے بھی یورپ کے ہیں اکیڈیمکس میں بھی جو ہم ریسرچ کرتے ہیں اکیڈیمکل ای آئی آر پولیٹیکل سائنس اور باقی چیزوں میں لاؤ میں ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں انگلیش سکول کا الگ موقف ہے اور امریکن سکول کا الگ موقف ہے تو یہ تو ہے اب اگر یہی باتیں پیسج میں بھی ہوئی تو ہمیں بڑا آنس مل جائے گا اور اگر ہے تو کیوں ہے why اس نے کہ پانچوا سوال ہے what تانی بلیرز meant by wise council and did it prevail تانی بلیر basically UK United Kingdom Britain کا ایک Prime Minister تھا elected Prime Minister تھا اور جب انہیں دو ہزار تین چار میں امریکہ افغانستان پہ اور Iraq میں ایک کے بعد دیگر ایک کے بعد دوسری دو بڑی جنگیں launch کر چکا تھا ویج کر چکا تھا تو UK نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا ٹانی بلیر چونکہ اس وقت UK کا پرائم منسٹر تھا تو اس نے ایون کہ Iraq کے اوپر جو وار امریکہ نے کی تھی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے نام سے کہ وہاں پہ تو بڑے خونی قسم کے ہتھیار صدام حسین نے اکٹھے کی جو بعد میں ایک چل کوٹ ریپورٹ آئی 20,000 صفحات پہ اس میں کہا گیا کہ ایسے کوئی ویپنز تھے ہی نہیں ہی امریکہ نے صدام حسین اور ایراق کو پریویل کیا انٹرنیشنل پولیٹکس میں کوئی وائز کانسل ٹائپ چیز ہوتی بھی ہے یا نہیں تو پریشان نہیں ہو نا اس کا جواب یہاں دیا ہو ہے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا پارٹ ٹو کی طرف پارٹ ٹو میں جب آپ نے پیسیج کو ریڈ کریں اور ساتھ ساتھ بریکٹ کریں جہاں جہاں آپ کو ایکسپیکٹڈ آنسر لگے گا چونکہ آپ ابھی سکیل ڈیویلپمنٹ لیول پر ہیں لرننگ لیول پر ہیں تو آپ کے لئے کمپیرٹیو تھوڑا مشکل ہوگا جو میں آپ کو یہ محنت کرنے کی ٹیکنیک بتاتا ہوں لیکن پریکٹس میک سام اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ آپ لوں کے لئے نہیں ہوگا اچھا جی چلیں جی ریڈنگ کرتے ہیں جی نو گیارہ کے ریسپونس میں زائرہ ریاکشن کیا تھا امریکہ نے جب نو گیارہ کا واقعہ امریکہ میں ہوا ٹوئن ٹاؤر کے اوپر ایک ٹررسٹ اٹیمٹ ہوئی جو کہ امریکہ کہتا اللہ جانے وہ کیا تھا بہرحال نو گیارہ دو ہزار ایک کو نائن الیون ہوا اس کے ریسپونس میں امریکہ نے جس طرح سے اپنا آپ دکھایا ہے دنیا کو یعنی امریکہ نے جس طرح سے حملے کی ہیں پھر ملکوں پہ اور ٹررزم کے بل پاس کرائیں اور وار اور ٹررن کے نام پہ دنیا کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور پچاس ہٹھ ملکوں کی آرمیا اکٹھی کر لیں اور بڑا بڑا کچھ کیا تو وہ کہتا ہے نو گیارہ کے رسپونس میں جواب میں امریکہ نے جس طرح اپنا آپ دکھایا وہ صرف اور صرف اس کے ہائپر پار ہونے کی جواز نہیں تھا وہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ امریکہ صرف ہائپر پار ہے ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں سوپر پار سوپر پار سے بھی اوپر اگر کوئی ہے تو اس کو ہائپر پار کہتے ہیں تو وہ کہتا نو گیارہ کے جو حملے ہیں یا اس کے رسپونس میں امریکہ نے جس طرح اپنا آپ ملٹری اور اکنومک اور انٹرنیشنل یو این اور سیکیورٹی کاؤنسل پر اپنی ڈومینیشن شو کی اس سے صرف اور صرف وہ ہائپر پار ہی نہیں ثابت ہوا کہ امریکہ سپریم سپر پار ہے بلکہ انکریزنگلی ازلٹیو ہوتا ہے زور دینے والا زور زبردستی کام کروانے والا بلکہ یہ بھی امریکہ نے ثابت کیا یہ امریکہ نے شو کیا کہ وہ بہت زیادہ ازلٹیو ہے زور دے کے بھی اپنا کام کروا سکتا ہے یہ نہیں کہ غریب ملکوں پہ آم ملکوں پہ چھوٹے ملکوں پہ ساؤتھ کے ملکوں پہ ساؤتھ جو ایشیا کے کنٹریز ہیں ان پہ ہی امریکہ پاور اور زور دے سکتا ہے امریکہ پورے کے پورے یورپی یونین کو یون کو سیکیورٹی کاؤنسل کو ان کو بھی دبا دیتا اپنے نیچے کہ میری بات مانو بیشک امریکہ حق پہ آئے کے نہیں یہ پہلا سنٹینس بڑا امپورٹنٹ ہے یعنی نائن الیون کے رسپانس میں امریکہ نے دو چیزیں شو کی پہلا کہ وہ ایک ہائیپر پار بن چکا ہے اور جو چائے گا کرے گا اس کے ساتھ جو پنگا لے گا اور دوسرا انکریزنگلی ازلٹیو بھی بن چکا ہے ہر ایک پہ اپنی زور اور ہر ایک کے اوپر اپنی ڈومینیشن قائم کر سکتا ہے اور تیار ہے اور امریکہ اب تیار ہے کسی بھی ملک پہ اپنے آپ کو ڈومینیٹ کر سکتا ہے جس طرح رشیہ چائنہ جرمنی فرانس یوکی یہ ملک امریکہ کے برابر رہی نہیں ملٹری پوائنٹ او یو سے بھی اور اکنومک کے پوائنٹ او یو سے بھی یہ اس کا پہلا سنٹینس ہے یہاں سے ہائیپر پار کا کونسپٹ بھی ہمیں سمجھ آ گیا اور یہاں سے سمجھ آ گیا کہ امریکن ان کی نیو ڈاکٹرائن کیا ہے دیکھیں نا یہاں پہ اس نے سوال کیا تھا نا یہ ہی ہے نا ڈاکٹرائن 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 ہوتی ہے اور اب وہ سب کے ڈومینیٹ کرتا اور باقی دنیا کے ممالک سے بات کرنی ہے تو برابری پہ نہیں ہو سکتی کوئی آپ سے ڈومینیٹ کرے گا آپ سے اوپر ہوگا تب ہی زرشن کر سکتا آپ کے اوپر جس طرح ایک بوس اپنے ایمپلائی کو زور دے سکتا ہے تو وہ کہتا ہے نو گیارہ کے واقعے سے جو امریکہ کے پیچھے امریکن پریزیڈنٹ کو ڈنڈا دے کے بھی اپنے مرضی کے ریزلٹس نکلوا لیتے ہیں اور پوری دنیا میں وائلنس کرتے ہیں تو ان کو نیو ایمپیریل بھی کہتے ہیں یہ نیو ایمپیریل اسٹ امریکہ بھی اس کو کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے نوہ گیارہ کے حملوں کے جواب میں امریکہ نے جس طرح دنیا کے اوپر اپنی ڈومینیشن ایز ہائپر پار اور انکریزنگ لی ازرٹیو ایٹیٹیوڈ سٹ کیا ہے اس سے پتا ہے کہ امریکہ تیار ہو گیا پوری دنیا کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے اور جب آپ کسی کو دومینیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ازرٹیو ہو جاتے اور اپنی بات منواتے ہیں تو پھر کاؤنسلنگ تو ہوتی نہیں ہے مشورہ تو ہوتا تھا بھے جب آپ نے کسی کی بات بھی ماننی ہے تو دنیا میں تو امریکہ پھر کسی کی نہیں مانا امریکہ نے بڑی بڑی جنگیں کی جیسے ہی امریکہ نے اس کے بعد کہ اس نے وار آن ٹیررزم ڈیکلیئر کی امریکہ ہیڈ لیڈ تو کنونشنل وارز ان افغانستان اور اراک تو امریکہ نے دو کنونشنل جنگیں کی کنونشنل جنگ ہوتی ہے روایتی جنگ جس میں ٹینک استعمال ہوتا ہے ہیلیکوپٹر بمبار استعمال ہوتے ہیں گوریلا فورسز استعمال ہوتی ہیں تو امریکہ نے افغانستان اور اراک کے ساتھ دو جنگ کی اور امریکہ نے بتایا کہ میری جو فوجی طاقت ہے یہ اتنی زیادہ ہے کہ مجھے اب دنیا میں کوئی ڈومینیٹ نہیں کر سکتا یہ صرف افغانستان اور اراک کے لوگوں کو بتانا نہیں تھا بلکہ ریسٹ آف دا ورلڈ چائنا کو رشیا کو جرمنی کو فرانس کو یوکی کو بھی بتانا تھا تم میرے برابر نہیں ہو اب میں جو کہوں گا وہ ہی ہو گا یہ دیکھیں یہ ہے امریکہ کی نیو ایمپیریل امریکہ کے جو نیو ایمپیریل وہاں کے جو تنگ سپیس ٹو کانسلنگ تو جب آپ نے اپنے آپ کو ہائپر پار ڈیکلیئر ہی کر دیا تو اب آپ نے کسی سے کانسل کیا مانگ نہیں ہے تو یہ اس وائے کا انسر ہے ساتھ ساتھ میں دیتا بھی جا رہا ہوں بٹ دیز کمپینز ریویل سمتھنگ مور کہتا ہے یہ صرف اور صرف امریکہ اپنی ملٹری مائی تین دکھا رہا تھا دنیا کو امریکہ ہائپر پار بن کے اپنے آپ کو شو آف نہیں کر رہا تھا بلکہ اس طرح کے امریکہ کے کارنامے یا کمپینز جو ملکوں پر حملے کر رہا تھا اور یو این نو سے اور سیکیورٹی کاؤنسل سے اپنی مرضی کے قوانین بنوا رہا تھا اور اپنی مرضی کی بات پوری دنیا سے منوا کے دنیا کو زبردستی اس جنگ میں دھکیل رہا تھا اس سے بھی زیادہ چیزیں اس کمپینز سے سامنے آتی ہیں صرف اپنی ملٹری مائیٹ نہیں دکھانا چاہتا تھا ریوییل سامنگ مور کچھ اور بھی اس سے پتا چلتا ہے وہ کیا ہے بلکہ اس کے الاوہ صرف ملٹری مائیٹ امریکہ نہیں دکھانا چاہتا تھا ان کمپینز سے وہ کچھ اور بھی بتانا چاہتا تھا ان سے کچھ اور بھی ریویل ہوتا ہے پتا چلتا ہے وہ کیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ری کوٹس ری ڈیزائن کر دے کہ وہ ڈیفرنٹ قسم کے ہتھیاروں کے استعمال جو کہ پہلے کچھ بین بھی ہیں ظاہر ہے جب انٹریشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے بات ہوتی ہے تو آپ ہر قسم کا آج کے دور میں کسی ملک پہ جو ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے بہت سے ہتھیار استعمال کرنا بین بھی ہیں جب آپ وہ ہتھیار استعمال کریں گے تو آبیس ہی بات ہے دنیا آپ کو منع کرے گی لیکن امریکہ چونکہ ہائپر پار بن چکا ہے تو اس نے تو دو تین کام کیے ایک تو اپنی ملٹری مائٹ سو کی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے یہ بھی شو کیا کہ اس نے ری ڈیزائن کر دیا یوز آف آم کو اور کیا کیا ہے کسی بھی قسم کے ویپن کو استعمال کرنا اپروپرییٹ بنا دیا یعنی امریکہ نے اپنی حرکتوں سے ثابت کیا کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ اور سیکیورٹی کو بچانے کے لیے اپنی قوم کی سیکیورٹی اسلامتی کے لیے اور اپنے قومی مفادات یعنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے امریکہ کسی حد تک بھی جائے گا کسی بھی ملک پہ حملہ کرے گا جس طرح اٹیکس ہیں یہ امریکہ نے اسطلاح نکالی ہے اس سے پہلے کسی بھی ملک میں پائلٹ وہیکل نہیں چلا سکتے تھے اس میں پائلٹ تو نہیں ہوتا نا یہ وہیکل اڑتی اور اس کے ساتھ مزائل لگے ہوتے ہیں اور نیو یو یو سے بیٹھ کے آپ ویڈیو گیم کی طرح پوری دنیا میں تبائی پھلا رہے ہوتے ہیں اسی طرح اور بہت سے طریقے کار ہوتے ہیں انٹیلیزنس شیرنگ کر کے بھی حملے کیے جاتے ہیں بمبارمنٹ کی جاتی ہے ایون کے جو ہیومن رائٹس کی ویولیشن ہوتی ایس طرح افغانستان اور راک میں ایون کے بھی سوریا میں ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے امریکہ کی یہ جو ہائیپر پاور کا کونسپٹ امریکہ نے نیا پاور کونسپٹ سیٹ کی ہے جس کا کوئسن یہ ہے وائی امریکہ اپنے آپ کو ہائیپر پاور اور ایزلٹیف شو کرنا چاہ رہا تھا اور ہتھیاروں کے کسی بھی قسم کے ہتھیاروں کے استعمال کو اپروپرییٹ لیجیٹیمیٹ یعنی قانونی بنانا چاہ رہا تھا اگر امریکہ کو دنیا کے کسی ملک سے کوئی نقصان ہوتا ہے امریکن انسیکیور فیل کرتے ہیں یا ان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہوتا ہے تو وہ پورے ملک کو سوہ ہستی سے مٹا دیں گے یہ تھی امریکہ کی نیو ایمپیریل ڈاکٹرائن اور جو نیو ڈاکٹرائن ہے اس کا استعمال امریکہ نے کسی وجہ سے کرنا تھا امریکہ پہ حملہ کو خطرہ ہے تو اس کے لئے امریکہ نے ایک نئی چیز سامنے لے کے آیا وہ کیا تھی رائٹ آف پری ایمپٹیو سٹرائک پری ایمپٹیو ہوتا ہے حفظ ماں تقدم یعنی مجھے یہ لگے کہ سامنے والا مجھ پہ گولی چلا دے گا تو میں پہلی اس کو گولی مار دیا تو یہ ہے وہ نئی ڈاک پری جو امریکہ نے انٹری دیوز کرائی اس پری ایمپٹیو سٹرائک یعنی حفظ ماں تقدم کے میں پہلے مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھ پہ حملہ کریں گے تو میں جس طرح پورے کا پورا افغانستان اڑھا دیا کہ القائدہ یہاں پہ پہ پھر وہ مضبوط ہوگی اور پھر امریکہ تباہ ہوگا دنیا تباہ ہوگی اس چکر میں افغانستان اڑا دیا سارا اچھا جو عراق تھا صدام حسین جی ویپنز آف میس دسٹرکشن یہاں پائے جاتے ہیں ایسے ویپنز کیمیکل ویپنز جو پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں اور یہ دہشتگردی کرے گا صدام حسین تو اس کے ملک پہ حملہ کر دو اب بعد میں دیکھا وہ ویپنز ملے نہیں وہاں پہ چلکوٹ رپورٹ میں تو ایسا ہی آیا بٹ امریکہ نے کیوں یہ سب کچھ کیا کیونکہ امریکہ ایک تو ہائپر پاور ہے ملٹری مائٹ اس کے پاس ہے ساتھ ساتھ اس نے ڈاکٹرائن آف پریمٹیو سٹرائک کے نام سے اپنی جو ہائپر پاور کو ملٹری مائٹ کو اور اپنے ہی نیشنل سیکیورٹی کے نام پر یہ جو پریمٹیو اٹیک کی فلوسفی یا ڈاکٹرائن انٹرڈیوز کرائی اور یہی ڈاکٹرائن بیسی نیو امپیریل امریکہ کی پاور ڈاکٹرائن ہے دیکھیں وہ ڈاکٹرائن ہے کیا تو آپ غور سے دیکھیں وہ ڈاکٹرائن ہے یہ کہ پریمٹیو اٹیک کے نام پر جیسی امریکہ کو لگے گا کہ اس کی سیکیورٹی اس کے نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہو رہے ہیں وہ کسی بھی ملک پہ حملہ کرے گا اور وہ حملہ کرنے کے لئے کسی سے مشورہ نہیں کرے گا یو این کے کنٹری سے مشورہ نہیں کرے گا سیکیورٹی کانسل کے باقی جو چار میمبر پرمنٹ کنٹریز امریکہ کے علاوہ ان سے مشورہ نہیں کرے گا وہ اس کی بات کو ویٹو کر دیں نہ مانے وہ کہتا میں سیکیورٹی کانسل کو نہیں مانتا کو لگا کہ میری سیکیورٹی اور نیشنل انٹرس رسک پہ ہیں یہ ہے اصل مقصد ریل ایسنز ہائپر پار کا یعنی ہائپر پار کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سوپر پاور سے بھی اوپر کی پاور ہو یعنی جس کو کسی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ملک سے انٹرنیشنل لاؤ سے کسی سے کوئی پوچھ لے کی ضرورت نہ ہو جو صرف ایک جواز پیدا کرتے کہ ہمیں لگ رہے ہیں اس ملک سے ہمیں نقصان ہے اس کو اڑا دو صفحہ ستی سے مٹا دو ہمیں لگ رہے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والا پرائم منسٹر پرائزڈنٹ یا آرمی کچھ ایسے ہتھیار تیار کر رہے ہیں جس کو دنیا کو خطرہ یا امریکہ کے نیشنل انٹرس کو اڑا دو تو ہائپر پاور کہتے ہی اس کو ہے جس کی بھین جو اتنا طاقتور ہو جائے کہ اس کی طاقت کو بھی کوئی چیلنج نہ کر سکے سب اس کے نیچے ہیں ملٹری پوائنٹ او ویو سے اکنومک پوائنٹ او ویو سے اور باقی تمام جو ٹیکنالوجی کے پوائنٹ او ویو سے ملک ہوئی اتنا بڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو ہائپر پار کو سوپر پاور کی بھی اوپر پاور کھا جاتا ہے اور یہی ایسنز ہے اس ڈاکٹرائن کا جس کو کہتے ہیں ہائپر پار اور یہ ڈاکٹرائن کیا ہے that is پریمٹیو سٹرائک کے نام سے آپ نے کسی بھی ملک پہ اسرشن کے ملٹری مائٹ سے اس ملک کو تباہ کرنا ہے اگر وہ ملک آپ کی بات مانتا ہے وہ دنیا میں رہے گا نہیں تو صفہ ہستی سے مٹ جائے آپ غور سے دیکھیں سوال کا جواب جب آپ اپنے آپ کو پاور سمجھتے ہیں ہائپر پار سمجھتے ہیں اپنی نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ سمجھتے کہ جب ہمیں خطرہ ہوگا ہم پریمٹیو سٹرائک کریں گے تو آپ کسی سے کہاں مشورہ کریں گے تو آپ کے لئے ایسی ہائپر پار کنٹری تو سپیس چھوڑتے ہی نہیں کاؤنسلنگ کی کہ کوئی اور ملک مشورہ بھی دے اور دوسرا تو پھر جب آپ کسی سے آپس میں مشورہ ہی نہیں کر رہے تو مورل ایکیبلنس کا ایسنس کہاں رہا پوری دنیا مورل برابر ہے ایکوال ہے یہ ایسنس تو ختم ہو گیا یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب انسان آپس میں برابر ہیں تو یہ تو بات ختم ہوگی جب قانون کے براہ سامنے سب برابر ہیں ہی نہیں قانون کہتا ہے طاقتور کو فیور دو اور کمزور کو جیلوں میں سڑاؤ تو پھر باتوں میں ایکوال ہوئے نا اور یہی مورل ایکیبلنس ہوتی ہے سوالوں کے جواب بھی ساتھ ساتھ میں منشن کر رہا ہوں تاکہ آپ کا رافت رافت ایزیلی بن جائے آگے وہ کہتا ہے پرائم منسٹر کو ٹانی بلیر has کنسسٹنٹلی آرگیو دیکھ دو اونلی آپشن ان دو فیس آف آئیپر پار ایس تو آف وائز کانسر اب یہ بڑی کام کی بات ہے وہ کہتا ہے پرائم منسٹر ٹانی بلیر جو یوکی کا پرائم منسٹر ہے ظاہر اب یوکی تو دنیا کی کوئی ایمپیریل پار رہا نہیں یوکی تو کافی نیچے چلا گیا سیکنڈ ورڈ وار کے بعد تباہی اتنا جرمنی نے اس کو کر دیا تھا تو اس کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بار بار مستقل طور پر کنسسٹنٹلی اس بات پر آرگیو کرتا تھا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ہائپر پار کھڑی ہوگئی ہے جس طرح امریکہ اس وقت ہائپر پار ہے تو اب اس کو روکا تو جان نہیں سکتا اس نے جو سوچ ہے اس نے وہ کرنا ہے ایک کام ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے خلاف تو جان نہیں سکتے تو آپ اس کو ایک وائز کاؤنسل دے دیں یعنی اس کو اکل مندانہ مشورہ دیں کہ یہ ترم بھی ہے اس ترم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکل مند آدمی کا مشورہ دینا کسی دوسرے اکل مند آدمی کو یعنی وائز کاؤنسل کے لیے جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ بھی اکل مند ہو چاہیے اگر وہ idiot ہو اور وہ آپ کا وائز مشورہ مانے ہی پڑھتے پڑھتے اس سنٹینس کو پرائم منسٹر ٹانی بلیر has consistently argued that the only option in the face of hyper power is to offer wise council کیونکہ hyper پار سے لڑا تو جا نہیں سکتا گھس بھی 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 چھاری دنیا مل کے بھی 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 سکتی وہ hyper پار ہے ٹیکنالوجی میں سب سے اوپر ملٹری میں سب سے اوپر economy میں سب سے اوپر میڈیا میں وہ تو سب کو چلا رہے dominate کر رہا اور اس کی بات یسر کرنا پڑے گا تو پھر کیا کرنا پھر پیار محبت سے عزت سے اس کو مشورہ دے دیا چاہے وائز لیف کاؤنسل کیا چاہے لیکن وہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر ٹانی بلیر کی یہ بات کہ یا رب امریکہ کو ہم روک تو سکتے نہیں عراق اور افغانستان اور کسی بھی ملک پہ حملہ کرنے سے امریکہ بادشاہ ہے ہائپر پار ہے تو اس کو مشورہ دے دیتے ہیں وائز کاؤنسل کر دیتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے پوری دنیا میں انکریزنگلی زیادہ تر یہ دیکھا گیا کہ اس کورس کو اس طریقہ کار کو بہت سی حکومتوں نے اور بہت سے ممالک کے لوگوں نے ریجکٹ کی ہے اب یہ کون سے ممالک ہیں یورپ کے ملک ہیں یورپ کی کچھ حکومتیں ہیں اس طرح چائنہ اور رشیہ بھی ہیں جو امریکہ کہ جو یونی لیکٹرل ایک طرف پریامٹیو سٹرائک کے نام پر ملٹری مائٹ کے نام پر ہائپر پاور کے نام پر پوری دنیا پہ جنگ نافذ کرنے کے خلاف ہیں تو اس نے کہہ کہ جو پرائیم منسٹر ٹانی بلیئر نے کہا تھا کہ آپ مشورہ دے دیں وہ شاید مان مجھے منا رہے ہیں بتا رہے ہیں اور ان کو میری تمام باتیں ماننی پڑیں گی تو وہ کہتا نہیں دنیا نے تو احتجاج کیا امریکہ کے سرکت کے خلاف اور ٹانی بلیئر کے خلاف بھی تم اسے وائز کانسل دے رہے تم اس کو روکو تم سیکیورٹی کانسل میں ویٹو کرو تم آئی سیف انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسسنس فورس کا حصہ نہ بنو نیٹو کسی بھی ملک میں جا کے حملے کر رہی ہے تو نیٹو تو یورپ یورپین آلائنس ہے یورپ کی فورس ہے اس کا امریکہ سے کیا تعلق ہے امریکہ کی بات پر جس جگہ کہتے ہیں نیٹو کے ملک کٹھے اپنی فوجیں ہر ملک سے کٹھے کر دیر دو لاکھ کی فوج بنا کے بھیج دیتے ہیں جہاں امریکہ کہتا ہے تو ٹانی بلیر کہتا ہے کہ امریکہ کو مشورہ ہم دے سکتے ہیں پوری دنیا میں وہ کہتا ہے ٹانی بلیر کی اس رائے کو نہیں مانا گیا ٹانی بلیر کی سرائکوں کے مشورہ دینا چاہیے ہائپر پار کو نہ زیادہ تر دنیا کی حکومتوں نے اس کو مانا اور نہ لوگوں نے مانا ہے اس نے کہ جیسے ہی موبلیزیشن فور اگنسٹ اراک جیسے ہی اراک کے خلاف امریکہ نے اپنی جنگی مشکیں سٹارٹ کی اور باقی ملکوں کو ملا کے اراک پہ حملہ کرنے لگا تو آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن سپلٹ ہو گیا حصوں میں بٹ گیا یونائٹڈ نیشن کے کچھ ملک اس جنگ کے حق میں تھے اور کچھ ملک جو گورنمنٹ اور جو اپنے لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں یورپ کے دارتر بسکلی یہ ملک جو کہ اراک کے اوپر حملے کے خلاف تھے امریکہ کے اور وہ منع کر رہے تھے کہ نہیں آپ نے ایسے کرنا ایک دم آپ اراک پر کیوں حملہ کریں گے وہ ایک انڈیپینڈنٹ سوورن نیشن ہیں تو اس نے کہا لوگوں نے پھر بڑی انٹی وار ڈیمونسٹریشن کی کہ جنگ نہیں ہونے چیئے پوری دنیا میں لوگ اس کے خلاف نکل آئے لیکن امریکہ جو کہ ہائپر پار ہے اس نے کہا امریکہ نے اپنی جو ڈیٹرمنیشن مصمم ارادا تھا کہ اس نے جنگ کرنی ہی کرنی ہے کسی بھی صورت کرنی ہے امریکہ اس پہ قائم رہا اگر امریکہ کے ساتھ باقی یورپی یونین نیٹو یا سیکیورٹی کاؤنسل یا امریکہ کے الائے امریکہ کا ساتھ نہیں دیتے امریکہ نے کہ میں اکیلا جنگ کر دوں گا کیونکہ ہائپر پار ہے نا اور امریکہ نے کہ میں کسی بھی اپنے الائنس یا یورپ کے ملک سے مشورہ نہیں لوں گا کوئی وائز کانسلنگ نہیں لوں گا میں اپنی مرضی کروں گا اب وہ جو ملک تھے جو سپوزٹلی الائیڈ گورنمنٹ تھی جن کو مانا جاتا تھا کہ جو امریکہ کے الائیڈ گورنمنٹ ہیں وہ گورنمنٹ یا ملکوں کے حکمران جو تھے وہ تو بیسیکلی ریپریزنٹ کر رہے تھے اپنے لوگوں کی wishes کیونکہ وہ الیکٹ 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 یعنی الیکشن کے طور پر سیلیکٹ ہو کے آئے ہوتے ہیں زیادہ یورپ کے اندر تو دموکریسی ہے تو یورپ کے اندر پرائیم منسٹر ہو یا کسی بھی ملک ایون کے فرانس کا یوکی کا بیلجیوم کا نیدر لینڈ کا ڈین ما کا سوزر لین کا سپین کا اٹلی کا کسی بھی ملک کا اگر پرائیم منسٹر ایک چھوٹا سا جزیرہ مالٹا کو آپ لے لیں اس کا بھی پرائیم منسٹر پرائیم ہو تو وہ بھی اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کرتا کیونکہ وہ پیلے ویج کرنی پڑی تو میں کروں گا تم اپنے اپنے لوگوں سے ووٹ لے کے ہمارے ملک میں اس کے حق میں نہیں تو میں تمہاری بات نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا میں جو ڈاکٹرائن ہے پریامٹیف سٹرائک کی اس کے اکارڈنگ لی چلوں گا مجھے خطرہ ہے اب ثابت کریں آپ کو کیسے خطر ہے بس مجھے سی ای ای سے ریپورٹس آئی ہیں کہ امریکہ کہتا ہے میں تم سے کاؤنسل کرنے کا پابند ہی نہیں ہوں اچھا جی بجائے اس کے کہ امریکہ کسی سے کوئی مبائیسہ کرے دیبیٹ کرے امریکن گورنمنٹ ایکسپریس ایٹس ایگز اپنی ایریٹیشن امریکہ کو غصہ آ جاتا ہے امریکہ ایریٹیٹ ہوتا ہے کہ مجھے تم سے ایزارت لینی پڑے گی مجھے یو این او سے یا سیکیورٹی کاؤنسل سے ایزارت لینی پڑے گی جو نیو ایمپیریل ہیں نیو کنزرویٹی یہ بیسکلی یہ ہوتی ہیں جو امریکہ پہ امریکن کاؤنگرس کے جو نئے پولیٹیشن میمبر آئے وہ سب کے سب زیادہ تر نیو کنزرویٹی یہودی ہیں ریڈیو این ٹیلی ویجن ہوسٹ وینٹ مچ فردر وہ کہتا ہے امریکہ تو کسی اور گورنمنٹ یا اپنی جو باقی حکومت یورپ دوست ممالک بیشک میڈل اور امریکہ کسی قسم کی ڈیبیٹ میں نہیں جاتا تھا بلکہ امریکہ کیا ہوتا تھا ایگزا سپریٹ ہوتا تھا یعنی بہت زیادہ امریکہ کو ایریٹیشن ہوتی تھی مجھے ان سے کیا پوچھ رہا ہے وہ کہتا ہے جو امریکہ کے اندر بہت زیادہ انفلنس رکھنے والی نئی بریڈ ایک سامنے آئی تھی نیو کنزرویٹیو ریڈیو اور ٹیلیویزن ہوسٹ کی یعنی ریڈیو ٹیلیویزن کے جو اینکر تھے ونٹ مچ فردر وہ امریکہ کی جو گورنمنٹ تھے اس سے بھی آگے نکل گئے امریکن گورنمنٹ تو پلان کر رہی تھی وہ کیا کام کر رہے تھے یعنی امریکن میڈیا نیو کنزرویٹیو کیا کر رہے تھے تو جتنے بھی امریکہ کے اندر انفلوینشل نیو کنزرویٹیو ریڈیو اور ٹیلیویزن کے انکر تھے وہ ایک سٹپ آگے گئے اور انہوں نے کیا کیا ریگ ماسٹر کے طور پہ ریگ ماسٹر بیسکلی اگر آپ کوئی بھی سرکس دیکھے نا تو سرکس میں ایک شخص ایسا ہوتا جو بتاتا ہے سرکس کیا ہوگا کس طرح چلے گا یا ہاتھی شیئر جب رنگ ماسٹر آکے انکو انسٹرکشن دیتا ہے وہ کہتا ہوں جو امریکن ریڈیو اور ٹی وی کے انکر تھے نا وہ رنگ ماسٹر کا رول ادا کر رہے تھے اور وہ کھل کھل کے بیان کر رہے تھے باہر پبلک سکارن لوگوں کے اندر موجود جو ایک سپیسیفک قسم کی فیلنگ ہوتی ہے نا سمجھنے کے لوگوں کے اندر ایک فیلنگ آ جاتی ہے جس میں سے وہ کہتے ہیں کہ فرانس چیز اگر غلط ہو رہی ہے تو اس کے لئے ان کو غلط فیل ہوتا ہے یا وہ اس کے خلاف ریاکٹ کرتے ہیں تو انہوں نے آگے جا کے اپنے لوگوں کی فیلنگ کو میڈیا پر آیا کہ امریکن پیپل تو یہ جو آج کل فرنچ فرائز کے نام سے کر رہے ہیں اور امریکہ کے اندر تو بہت سے لوگ فرانس کا اور جرمن کا بائی کارٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو کوئی قوم ہی نہیں ہو تمہاری تو حیثیت امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کے بجائے تم بورن ٹیرر کے خلاف لڑو صدام حسین اور افغانستان کے خلاف طالبان اور تم تو در آ رہے تھے وہ بھی پروپوگنڈا کر رہے تھے کہ امریکہ حق میں ہے کیوں کیونکہ امریکہ ایک ہائپر پار ہے مائٹ ہے ملٹری مائٹ ہے ایکنومک مائٹ ہے اف ون شوڈ بائٹ اف ون ساؤنڈ بائٹ کین کیپچر اموڈ وہ کہتا ہے اگر کوئی بھی کسم کا کوئی ساؤنڈ یا کوئی چیز کوئی انتھوزیسٹم قسم کا آپ ساؤنڈ سنتے ہیں تو آپ انتھوزیزم میں چلے جاتے ہیں سیڈنس کا کوئی سنتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں سیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اگر کوئی ایک ایسی آواز جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی تھی لوگوں کے موڈ کے اپورڈنگ یا لوگوں کو اپنی طرف یا ان کے ٹیمپر یا ان کے مائنڈ کو جج کر رہی تھی کوئی ایک ایسی آواز نظر آتی تھی تو وہ فاکس نیوز کا بل اور ریلی تھا جب اویسی بات ہے سیکیورٹی کانسل فوری طور پہ تو امریکہ کی بات نہیں مان رہی تھی لیکن امریکہ کیونکہ ڈومینٹ کانٹری تھا امریکہ نے پاور اور ڈھنڈے کے سیکیورٹی کانسل کے باقی ملکوں سے منوایا کہ اراک پہ میں نے حملہ کرنا اس کی اجازت نامہ دو اگر دو گئے ٹھیک ہے نہیں میں اکلہ حملہ کر دوں گا تو اس پہ اس نے کہا کہ ایک آواز سامنے آئی اور وہ کس کی تھی وہ ایک نیوز اینکر تھا اور فاکس نیوز کا تھا وہ کہتا جب یہ کام ہوا لیجیٹیمیٹ ہو گئی حلال طریقے سے حق پہ اور قانونی حیثیت حاصل ہوگی کہ امریکہ اراک پہ حملہ کر سکتا مسٹر کی جو باطم لائن ہے امریکہ کو اتنا برا ملک نہیں امریکہ تو اس لئے ملکوں پہ حملہ کر رہے کہ سلامتی کے لئے کرنا چاہتا ہے یہاں سوال کا جواب آیا جو ریلی تھا جب امریکہ اپنی ڈومینیشن یوز کرتے ہوئے اپنا میڈیا ریڈیو ٹرانسیشن یوز کرتے ہوئے اپنی ملٹری مائٹ یوز کرتے ہوئے لوگوں کو بھی کنونس کر رہا تھا جنگ کے لئے باقی اپنے الائز گورنمنٹ کو بھی کنونس کر رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا تم میرے ساتھ جنگ میں چلتے ہو ٹھیک ہے نہیں تو میں اکیلا جنگ کر لوں گا تب لائن کیا ہے مین مقصد کیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی سیکیورٹی کے لئے سب کچھ کر رہے اور یہ سیکیورٹی کیا ہے یہ میرے اور آپ کے گھر اور اپنے لوگوں کو بچانا ہے کن سے دہشت گردوں سے اور جب سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو تو پھر کوئی مورل ایکیویلنس نہیں ہوتی پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ اخلاقی جواز اس نے کہا کوئی نہیں سیکیورٹی ہے اور جس سے ہم انسیکیور ہو رہے ہیں تو پھر اب ہم اس پہ حملہ کریں گے اور امریکہ جو ہے وہ بیلجیم اس کو نہ سمجھا جائے امریکہ کی کوئی موریلٹی نہیں ہے امریکہ کی موریلٹی اس کے لوگوں کا نیشنل انٹرسٹ اور حالانکہ کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں امریکہ کے لوگوں ملکوں پہ حملہ کرنا یہ امریکن نیو ایمپیریل پالیسی ہے کہ جب آپ بہت طاقتور ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں طاقت کا مظاہرہ پھر ایسے ہوتا کہ کمزور پہ حملہ کرتے ہیں اس کو تباہ کرتے ہیں اور اس تباہی سے باقی پاورفل کنٹریز کو میسج دیتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے طاقتور ہم کچھ بھی کریں نہ ہمیں انٹرنیشنل لا روک سکتا ہے نہ سیکیورٹی کانسل روک سکتی کوئی ایسی گنجائش بن جاتی کہ کانسل کر کے وائز کانسلنگ سے مسئلہ حل کیا جاتا اس کا جواب بھی اس پورے نچلے والے ایریے میں مل گیا اور اوپر تو اس نے کھل کے بتا دی ہے کہ جب کوئی ملک ہائیپر پار بن جاتا ہے سوپر پاور سے بھی اوپر چلا جاتا ہے کہ وہ اچھا جی اور اس نے کہا پھر ایسی اور جیسے فاکس نیوز پہ کام کرنے لوگوں کے یہ ایتھکس ہیں یہ بھی ہے وہ کہتا جو ہائیپر پاور ہوتی ہیں ان کے یہ ایتھکس ہوتے ہیں وہ ایتھکس ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر آگے بیان کرنا اور چوبیس گھنٹے پبلک گھنٹے یعنی میڈیا پہ یہی باتیں ہو رہی ہیں امریکن سیکیورٹی امریکن پیپل یہ دنیا کا انٹرسٹ جنگ وار اون ٹیرر یہ دہشت گردوں کو مارنا اس طرح کی پروپوگینڈا جب چوبیس گھنٹے ٹاک شوز میں اور ٹی وی پہ ہوگا تو جو ہائپر پار ہوتی ہیں وہ اسی طرح کا ایتھکس اور اسی طرح کے طریقے کار استعمالی ہیں ان کے ایتھکس ہوتے ہیں حالانکہ یہ ایتھکس کی وائلیشن ہے یہ انیتھکل بات ہے لیکن وہ کہتا ہے ہائپر پارز کرتی بھی یہی ہے جو سپریم پاور ہوتی ہیں نا وہ جھوٹ کو سچ اسی طرح بناتی ہیں کہ اپنے جھوٹ کو دکھاتی ہیں بار بار اور دکھاتی ہیں اور نیرٹیو اور براپوگنڈا کر کے اس جھوٹ کو سچ بنا دیتی ہیں اور چوبیس گھنٹے پبلک ڈومین میں ریڈیو پہ ٹیلیویزن پہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں جس سے پھر ظاہر ہے لوگ کنونس ہو جاتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہی ہوگا اور امریکہ کی مرضی ہے کہ اس طرح کی جو جنگیں ہیں اور اس طرح کی جنگوں کے ایشوز کو اُبھارا جائے اور اس طرح جنگیں لڑی جائیں یہ بہت زیادہ انیومرے بل پیدا کرتی ہیں کیا سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ کیسے تعلقات کرتا ہے افغانستان has seen the removal of the طالبان افغانستان سے طالبان اتار دئیے گئے but there are no official statistics on the number of innocent civilians dead and injured to achieve the security objective اب security objective کس کے تھی ہے امریکہ اپنی security کرنا چاہا رہا تھا اپنے لوگوں کے نیشنل کی security کرنا چاہا رہا تھا تو وہ کہتا امریکہ جو اپنے national security objective attain کرنے کے لئے افغانستان پہ عملہ کرتے ہیں اور وہاں سے طالبان کی اچھی بلی چلتی چلائی تھی گورنمنٹ ختم کرتے ہیں اور وہاں پر نئی گورنمنٹ لے کے آ جاتے ہیں جو جو کرزائی گورنمنٹ تھی تو کرزائی کی اکومت لے کے آگئے وہاں پر تو کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی official statistics کوئی نمبر بتائے گئے کہ اس کام کے کرنے کے لئے افغانستان پہ جب جنگ کی امریکہ نے اپنے national security کے نام پر تو کتنے innocent civilian کو مارا گیا اور کتنے کو زخمی کیا گیا اس طرح کی کوئی بات میڈیا میں نہیں آئے کہ کتنے لوگ بے گھر ہوئے کتنے لاکھ لوگ مارے گئے کتنے لاکھ لوگ انجرد ہوئے کتنے لاکھ لوگ اپاہی جو گئے کتنے لاکھ لوگوں کے کاروبار تباہ افغانستان میں ہوئے کیونکہ امریکہ کے national interest میں تھا اور hyper powers کرتی بھی ایسے ہی ہیں اور یہاں سے آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ hyper powers کے objective کیا ہوتے ہیں اس نے کہ اگر اس کے دوسری طرف دیکھا جائے جو افغانستان کے لوگ تھے انہوں نے تو اس چیز کو witness کیا تھا اس کا مشاہدہ کیا تھا کمی دیسنٹ کا مطلب ہوتا ہے کمی انٹو دا کیا جیسی تالبان گورنمنٹ 1996 میں وہاں پہ آئی تھی تو افغانستان میں تو امن آنا شروع ہو گیا تھا افغانستان کے لوگ سکون میں آگئے تھے وہاں پہ تو کیا لولیسنس کم ہوئی تھی ہاں کنٹری ایڈمنیسٹرڈ نوٹ بائی نیو ایرہ آف ڈیموکریسی انڈر ہائپر پار وہ کہتا وہ تو ایک ایسا کنٹری تھا جس میں آج تک دموکریسی نہیں آسکی کیوں نہیں آسکی کیونکہ اب اس میں ایک ایسا ہائپر پار ہے کہتے ہیں آثورٹی کو گارڈین کو کہ اس ملک کب ایک ایسا ملک کرتا دھرتا بن گیا ہے افغانستان پہ کنٹرول جب اس طرح کا ملک کسی ملک کو پہلے آپ تباہ کریں گے پھر کہیں گے ہم امن لے آنگے تو وہ آمن نہیں آسکتا اور کہتا ہے کسی بھی وار لارڈز کے ریٹرن کی ویسے بیونڈ کابل کابل مچ آف کنٹری ریمینڈ تو انسیکیور فور اینی میننگ ایفرٹس ابھی کابل جہاں پہ امریکہ کی بیسز بنی ہوئی ہیں یا امریکہ نے افغانستان کی ایک امتے وہاں پہ یا کرزئی یا حسن روحانی جیسے لوگوں کو پریزننٹ بنا کے اپنی امتے بنائی ہوئی ہیں وہاں کابل کے تھوڑے بہت ایریے میں تھوڑا سکون امن نظر آتا لیکن برینگنگ ریلیف ایڈ ٹو دا رورل پاپولیشن نہ وہاں کوئی ریکنسٹرکشن کر رہی ہے وہ ہائپر پار امریکہ اس ملک میں آج تک دموکریسی لا سکا جو دموکریسی کا چیمپئن ہے نہ وہاں پہ کوئی ایسی حکومت بنا سکا جس سے وہاں پہ وہاں تو ٹرائبل وار لارڈز ہیں وہ آپس میں جنگے کر رہے ہیں کچھ تالبان کے ساتھ کچھ تالبان کی اگینسٹ کچھ امریکن فورسز کے ساتھ کچھ جو افغان آرمی ہے اس کے ساتھ کچھ افغانستان کی نئی حکومت ہے اس کے ساتھ تو کہتا ہے یہ جو امریکہ اپنے آپ کو ہائپر پار اور ڈیموکریسی کا چینپئن کہتا ہے ایک ملک پہ حملہ کر دیا اس کو تباہ کر دیا وہاں امن بھی نہیں لا سکا کیوں نہیں لا سکا کیونکہ لانا نہیں چاہتا امریکہ کا مقصد ہائپر پار کا مقصد ہی ہوتا ہے اور اپنے انٹرسٹ کو سرب کرنے کے لیے کسی کا وہاں پر بیٹھ کے امریکہ رشیہ اور اس کے ساتھ ساتھ چائنہ کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے چائنہ کو منیٹر کرنا چاہتا ہے اس ایری اس ریجن کی جو اکانومی ہے اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے سی پیک کو دباہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ نئے رائیولز ہیں نئے اکنومک اپوننٹ ہے امریکہ کے لیں جی اب آپ کا question ہے کیونکہ یورپ کے ملک کسی ملک پہ حملہ کر کر رہے یورپ اپنے کسی اور ملکوں پہ حملہ کر کر امریکہ کی طرح وہاں کی اپنے انٹرس سرونی کر رہا تو اس لئے یورپ تو امریکہ جیسے جس وائز کاؤنسل کی بات ٹونی بلیر نے کی تھی وہ پریویل کرتی ہے وہ تو پریویل نہیں کرتی کیونکہ ہائپر پار کسی کی کاؤنسل یا کسی کا مشورہ تو لیتا ہی نہیں ہے یہ ایسا ملک ہوتا ہے تو یہ آج میں نے آپ کو دو ہزار اکیس کی کمپری کو ایک ریکویس میں آپ سے کر دوں کہ ایک سیکنڈ جتنا بھی ہم نے اس کو کیا ہے اس کو آپ نے صراحی کو